اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھائی کا یہ سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو آپ نے گھر کے کچھ سامان جیسے بستر یا تکیہ یا کھانے پینے کے لیے برطن آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا تو اس چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ جہیز کے جو دیگر سامان موجودہ وقت میں دیے جاتے ہیں نعود باللہ وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ جہیز شادی میں بچی کو دیا جا سکتا ہے شیخ خدا بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعنی رسول اللہ ابھی جو سوال آپ نے سنا ہے یہ نکاح سے متعلق سوال ہے کہ نکاح میں جو کچھ ابھی جہیز کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی لیے بطور دلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پیش کیا جاتا ہے ساتھ ہی میں اگر یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ حضرت عالی حضرت اللہ مہوں کی کہ علیمے کی لیے صحابہ نے کچھ اور بھی چیزیں دی تھی جیسا کی صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا آلی یا کوش گوش کا انتظام ہم کریں گے کچھ لوگوں نے کہا روٹی کا انتظام ہم کریں گے اور یہ روایت ثابت ہے یعنی حضرت عالی رضی اللہ ہم کی مدد صحابہ کرام نے کی یعنی ان کے ولیمے کی اندر تو معاملہ صرف اسی قدر نہیں تھا کہ ان کا گھر رسانے کے لیے کچھ سامان نبی اکریم صلی اللہ نے دیا بلکہ اس کے علاوہ ان کے ولیمے کی مدد کیلئے بھی صحابہ نے نبی اکریم صلی اللہ کے علاوہ صحابہ کی جماعت نے مدد کیا تو یہ تو ایک دوسرا پیغام ہو گیا کہ اس نگاہ کے اتمام کے لیے اس کی بات سنتوں کی حضائیگی کے راستے میں اگر لوگ سماج کے اس طرح سے ہو جائیں کہ جہاں اس چیز کا فرل نظر آ رہا ہو ایک دوسرے کے ساتھ تجد کر کے اسے پوری کر لیں ان دونوں روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ مفہوم سامنے آتا ہے نہ کہ وہ مفہوم کہ بیٹی کی طرف سے باب جہیز دے وہ مفہوم اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کئی ایک شادیاں اپنی بھی کی ہیں اور بار شادیاں راستے میں کی ہیں ان ساری شادیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کچھ لینے کا معاملہ ہے نہ کہیں کچھ دینے کا معاملہ ہے معلوم یہ ہوا جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی اسے مندل کر کے کر لیا گیا چنانچہ ایک بار حضرت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں آتے ہوئے کیا تو حضرت اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ دسترخان بشاہ دیا جائے اور سارے صحابہ جن کے پاس جو محسوس ہے وہ چیزیں جو دسترخان پر لائے لکے رکھیں خجور لائے گیا پنیل لائے گیا سبتو لائے گئی اور اسی طرح سے اور جس کے پاس جو محسوس تھا وہ سب دسترخان پر صحابہ گرام جس کے پاس جو محسوس رہا پیش کی اور سب لوگوں نے ملجل کر کے وہ کھا لیا یہی میکرم صلی اللہ کا علیمہ تھا تو علیمہ کون کیا سارے لوگوں نے ملجل کر کے کیا یہ ہے دراصل وہ اسلامی تصور کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے لئے تکلیف کی ضرورت جو محسوس آیا اور لوگوں نے ملجل کر کے اس کام کو تیہ کر لیا ایسا کر لینا سماج کے اندر تعاون عالبیل و تقویٰ کے دہت نیکی کے کام میں ہاتھوں ہاتھ اس کام کو انجام دے دے لینے والی کہتے تھا یہ دراصل وہ تصور جو اس واقعے کے ذریعے سے سامنے آتا ہے نہ کہ وہ جس کی طرف اشارہ کیا رہے دوسرا سوران سائل کا ہے کہ کبھی دیکھنے میں اچھی راتی ہے کہ ایک انسان ہے جس کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہیں یا ایک بیٹی ہے اور وہ اپنی زندگی میں اپنی پوری پرابرٹی اپنے نوازے یا نوازی کو وسیعت کر دیتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے وسیعت کے تعلق سے ہمیں جو چیز ذہن نشین بڑھنی چاہیے کہ جن کا حصہ شرعی اعتباس بن رہا ہو ان کے لئے وسیعت کرنی جائز نہیں ہے لا وسیعت علیوانی ان کے لئے وسیعت نہیں جو وارزین کی فیرس میں آ رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو وسیعت کے لئے ایک حد متعید کی گئی ہے اصلسو وصلسو کثیر اگر وسیعت کرنی ہے تو مال کے اتہائی حصے کے اندر وسیعت کی جا سکتی ہے اور وہ بھی زیادہ ہے یعنی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اس سے کم ہی کے اندر وہ وسیعت ہو اس لئے اترونوں باتوں کا خیال کرنا وسیعت کے تعلق سے بہت ضروری ہے تو ایسا نہ ہو کہ وسیعت کا نام رہے اور ایسے لوگوں کے نام سے وسیعتیں کی جائیں جو وراست میں بھی حصہ پا رہے ہوں اور اسی طریقے سے من چاہی جتنا بھی مال آدمی چاہے اتنی وسیعت کر لے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ اس کی دیکھیں وراست تو زندگی میں نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی شخص مال ہے کچھ مال کا اپنی اولاد میں بیٹی ہو جا بیٹا اگر زندگی میں وراست تفسیر کرنا چاہے تو یہ وراست نہیں ہے زندگی میں انسان حدیع اور توفے کے دور پر کچھ سامان دے سکتا ہے وراست اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو لوگ پائیں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد ہی حصہ دار ہیں اور لوگ حصہ نہیں بیٹی اگر ایک ہے تو وہ آدھے مال کی مال ہے اگر ایک لیکن آدھا مال کس کا ہوگا اگر بیٹا ہے تو دونوں ملدل کر ایک حصہ رڑکے کا اور دو حصہ رڑکے لیکن اگر رڑکا نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا باب موجود ہے یعنی اگر شاخ نہیں ہے تو کیا جڑ ہے تو اگر باب موجود ہے تو آدھا دینے کے بعد جو حصہ ہوگا باب کا ہو جائے اور اگر نہ شاخ ہے نہ جڑ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہواشی موجود ہیں ہواشی میں دو تسیل کے لوگ آتے ہیں ایک وہ جو میت کے بھائی ہو دوسرے وہ جو میت کے باب کے بھائی ہو میت کے بھائی تین تسیل کے ہوتے حقیقی بھائی اور باب شریک بھائی اور ماں شریک بھائی تو جو حقیقی اور باب شریک بھائی ہیں یہ اور اسی طریقے سے اگر یہ نہیں ہے لیکن ان کی اولاد ہیں یعنی بھائی کی اولاد ہے بھائی کا لڑکا ہے یا جو حقیقی بھائی ہے یا باب شریک بھائی ہے اس کے اور لڑکے ہیں تو وہ اخدا ہوگی یا پھر وہ جب کو چچہ یا چچیرے بھائی کے نام سے جانتے ہیں وہ اگر زدہ ہیں تو باقی مال کے وہ آرس ہوں گے ان سب کا نام عصبہ ہے جیسا کی شیخ نے اشارت دیا ان سب کا نام عصبہ ہے لیکن اس ترقیب کی ساتھ دیکھا جائے گا کون موجود ہے مئید سے قریب ترین لوگوں میں سے اس اعتبار سے جو دقلق ہے تیسرا سوال ہے کہ ہمارے بہت سے آئی جو اپنے پیسے کو بینک میں ڈالتے ہیں اور بینک ان کو انٹسٹ دیتی ہے کیا اس پیسے کو جو سود کے طور پر ملتا ہے ایک انسان تو خود استعمال نہیں کر سکتا ہے لیکن ہندوستان جو ایک غیر مسلم حکومت ہے بہت سی چیزیں اس کے اوپر سود کے طور پر تھوپی جاتی ہیں تو کیا وہ انٹسٹ کا پیسہ وہاں سے نکال کر کے اور جو سود کے طور پر اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے کیا اسے دیا جا سکتا ہے سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا سود کو چھوٹ یہ سوچیں کہ خرچ کر سب سے پہلا افشن جو اللہ نے دیا وَدَو چھوٹ دوسرا افشن کسی وجہ سے اگر ہم نے نکال لیا ہے تو وہ حلال مال نہیں ہے اس کے خرچ کرنے کے تعلق سے مغر کریں بلکہ وہ حرام ہے جس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے نہ تو مسلمان جگہ میں سرب کر دیا جائے جو کسی کی ملکیت نہ بنے شخصی ملکیت ذاتی ملکیت جیسے روڈ ہے گلی ہے نالی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا ایسے بیت الخلا وغیرہ جو کسی کی ذاتی پرابٹی اور ملکیت نہ ہو تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پر انسان خرش کر دے کسی شخص کے بیماری کے اندر جو مبتلا ہوں ان کی مدد کے لیے یا اس طرح کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے انٹریش وغیرہ نہیں اس جنہوں میں اسے صرف نہیں کہہ جس سکتا ہے حرام حرام ہے صرف اس شکل میں حرام کا استعمال ہے جب انسان کی جان نکل رہی ہو اور حرام مال اس قدر وہ کھا لے تو اس کی جان بچ جائے اللہ رب العالمی میں صرف اس قدر کی اجازت دی ہے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے سوال اس کا تعلق تراق سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کچھ باتیں چل لئی تھی اور اس نے کہا کہ میں تم کو طلاق دے دوں گا تو اس کا شریع حکم کیا ہے اگر وہ سوچ رہا ہے طلاق دے دوں گا اور دیا نہیں تو طلاق نہیں ہوگا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے میں تجھے طلاق دے دوں گا کی دھمکی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دھمکی اور اس نے ہنسی اور مزار اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہئے اس سے بچنا چاہئے اگر ہنسی کے طور پر بھی کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دے دیا تو اطلاق ہوگی اگر اس نے کہا کہ میں نے دے دیا چاہے وہ ہنسی ہوگی اس لیے طلاق کے معاملے کو ہنسی اور مزار کے طور پر یا کسی اور طور پر اسے نہ لیا جائے بلکہ اللہ رب العالمی کی احکامات ہیں احتیاط ضروری ہے یہ آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ باپ موجود ہے اور باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن بیٹا کیونکہ شادی شدہ تھا اس کے بچے موجود ہیں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ باپ کی پرابرٹی میں حصیدار ہوں گے بابا کی پرابرٹی میں پرابرٹی حصیدار ہوں گے ان کو اس سن دیکھیں ہر شخص اپنے باپ کی پرابرٹی میں حصیدار ہے جس کے باپ انتقال کر گئے ہیں میں نے کچھ دیر پہلے اشارہ دیا کہ ہم نے اس باپ کو خالی ہاتھ رکھا زندگی بھر اس کو خالی ہاتھ اگر نہ رکھ ہیں تو انشاءاللہ یہ سوال نہیں آئے گا جس کی ملکیت ہے اگر اس کی ملکیت برقرار ہے تو اس کے اولاد اپنے باپ ملکیت کو حاصل کر لیں گے اور وہ یتیم میں رہ جائیں گے یعنی ان کو پرابلم نہیں آئے گا جس پرابلم کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں اور جن کے باپ بھی زندہ ہیں یعنی بچوں کے دادا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد استعدار ہوگی اگر وہ اولاد زندہ ہیں لیکن اگر ایک بھی گھڑکا زندہ ہے تو اس پوتے کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا دادا کی ملکیت کے اندر پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا پوتے کیلئے دادا ایک کام کر سکتا ہے اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو اپنی زندگی میں اس کیلئے وسیعت کر دے ہم کا کام داردار زندگی میں کر سکتا ہے شرعان وراثت کے اندر پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور صرف اولاد اگر وہ زندہ ہیں تو وہ ہی لوگ اس کے اندر حصہ دار ہوں گے اللہ تعالیٰ شیخ مصور کو جزائے خیر دے کی چند سوالات جو آپ سامین کی طرف رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو استعمال کرنے کی توفیق دا فرما چونکہ ابھی مجلس اپنے اقتطام کو پہنچ رہی ہے اخیر میں ہم اپنے مہمان خطیب فضل دکتور سیخ عباد رحمان مجلی حفظ اللہ کا عراقین دار الخیر فاؤنڈیشن کے طرف سے اور عراقین مجل دار السلام اور آپ تمام سامین کی طرف سے ہم سیخ موشوف کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں اور مستقبل میں بھی امید ہی رہتے ہیں کہ شیخ اپنے جنا قدر علمی خطاب سے نوازتے رہیں گے اور ہم اور آپ تمام لوگوں کو استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہے گا ساتھی ساتھ ہم آپ تمام سامین اور سامیات کے بھی خود خود سکر گزار ہیں کہ آپ تمام اپنا قیمت دیا اور اتمنال سکون کے ساتھ شیخ موصور کا خطاب سوتے رہے اللہ تبار تعالی ہم تمام لوگوں کو سرنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق تعالی وَسْلَوْلَ وَالَلَىٰ 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 وَسَلَّم وَسْلَامُ وَالَيْكُم وَرَمَتُ وَرَمَتُ